احوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شامی ویر و میسٹر شامی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ایک ویڈیو میں آپ نے کہا انشاءاللہ میں سب کی ہیلپ کروں گا اور آپ نے ہیلپ کی ہے اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ انسانیت کا یہی جذبہ ہونا چاہیے نہ کہ علی ویر اور فیاس بھائی کی طرح جو انسانیت کے نام پر دوسرے لوگوں سے چیٹ کر رہے ہیں علی ویر اور فیاس بھائی کے کول اور فیل میں بہت فرق ہے وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور اس کا انتازہ آپ اپنی ذات سے لگائیں کہ آپ مجھے لگتا ہے آپ کو انہوں نے بہت ہٹ کیا ہے اور کہنے دینا ایک دن تے دودھ بھی اُبل جانتا ہے اور ایک اور دوسری مثال ہے جس کو کہتے ہیں ہڈ بیتی کے جگ بیتی اب یہ ہڈ بیتی آپ اپنی سنا رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے آپ سے کتنا فائدہ اٹھایا اور آپ کے ساتھ اب ان کا بھی ایویئر کیا ہے اور پھر وہ لڑکا جو جن کے گھر میں یہ لوگ گئے ان کی امام باپ کو ڈرائیا دمکایا حالانکہ یہ رمضان تھا ان کو رمضان کے مہینے کے تقدس کا بھی انہوں نے پامال کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ملتان چاہ رہے ہیں ان کی سائبر کرائم میں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے واو اور جب انہیں پتا چلا کہ ہم تو خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یہ ڈر گئے ان کے گھر میں گئے ان کے والدین کو ڈرائیا دمکایا نازیبہ یہ حرکات کی کیا ان کو زیب دیتی ہیں ایک انسان کے لیے یہ بلکل غلط اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات ہیں اور وہ لڑکا بیچارہ رو رو کے ان سے معافی مانگ رہا ہے اوہ مجھے اتنی زیادہ سزا نہ دو میرے بھائی why are you afraid خدا تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک اڑیں گے نہیں زمین کی گریوٹی سے وہ ادھر ہی واپس آئیں گے مسٹر شامی آپ نے یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے یہ ایک کو نہیں دو کو نہیں یہ کتنے لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں علی ویر اور فیاض بھائی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر لوگوں کو اس طرح سے چیٹ کرتے ہیں کہ ان سے پیسے لیتے ہیں پیسے ان کو چاہیے ہیں یہ پیسوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور اس کی مثال آپ کے سامنے وہ اسلام آباد کی لڑکی ہے جس سے انہوں نے علی ویر اور فیاض بھائی نے پندرہ ہزار روپے لیے ہیں انہیں شرم نہیں آتی ایسی حرکات کرتے ہوئے اس طرح کی حرکات کر کے ان کی اصل حقیقت اصل چہرہ ان کا سامنے آ رہا ہے اور آگیا ہے یہ رات و رات امیر بننے کے چکر میں یہ حرکات کر رہے ہیں اور لالچ بری بلا ہے کیونکہ آپ اور ہم نے اور سب لوگوں نے ان بیچارے پینڈو لوگوں کی جو ان کو پتا ہی نہیں علف سے بے کیا ہوتا ہے کتوں میں کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں روپے پیسے کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی آپ اور ہم سب لوگوں نے علی ویر فیاض بھائی اور ان کے خاندان کی اتنی ہیلپ کی ایک انسانیت کے ناتے لیکن یہ تو اپنی اوقات ہی بھول گئے ہیں ذرا گریبان میں مو ڈالیں اور اپنا جائزہ لیں کہ یہ کہاں پر جا رہے ہیں ان کو اپنے رب کائنات اللہ تعالیٰ پر بلکل بھروسہ نہیں ہے مسٹر شامی آپ نے ایک مثال سنی ہوگی پنجابی کی یہ مثال ہے پانڈا چھوٹا سی زیادہ بے گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ناتے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہیلپ کرنی ہے یہ تو انسانیت کے ناتے انسانیت کا نام لیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ انسانیت کی ہیلپ کیسے کرتے ہیں آپ ہیں ماشاءاللہ ایک جذبہ اب رکھتے ہیں اور آپ نے یہ ان سے آپ اتنے ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ انہیں کے لیے آپ یہ ویڈیو بنا کر اب لوگوں کو بتا رہے ہیں اور پھر وہ لڑکی جو پندرہ ہزار روپیہ اس بیچاری سے لیا اور پھر یہ ان لوگوں کے گھر میں پہنچ کے ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اس لڑکے بیچارے کے ساتھ اس کو اتنا ان لوگوں کو ڈپریس کیا وہ روتا رہا انہیں ان ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یہ کریں وہ کریں یعنی بجائے اس کے کہ یہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں یہ اس طرح کی نازیبہ حرکات کر رہے ہیں وہ امریکی ڈرک ڈرائیور کی بات کرتے ہیں اس نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا بلکہ صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی انوان نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے آپ کوئی اچھی ویڈیو بنائیں تاکہ ہم لوگ آپ کی ویڈیو کو اپنا ٹائم اتنا کمتی ٹائم ہم نکال کے آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ کے گاؤں کو دیکھتے ہیں باغات کو دیکھتے ہیں اچھا رکھتا ہے لیکن آپ نے مسٹر شامی آپ نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں مسٹر شامی آپ نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں علی ویڈ کی بیوی اس کی حجامت بنا رہی ہے اور پھر ایک دن دوسری ویڈیو میں اس کی بیوی اس کی دھاڑی مونٹ رہی ہے کتنے شرم کی بات ہے ان باتوں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ دو پیسوں کے لیے یہ کیا کیا حرکات کر رہے ہیں اور جب انہوں نے نصر اللہ ویڈ چینل بنایا تو کیسے ان کا گھر دکھاتے اور کیا کیا چیتے دکھاتے عجیب سی سیچویشن ان لوگوں کی تھی اور سارے لوگوں نے سے کیسے ریکویسٹ کرتے سب لوگوں نے ان کو بہت پروموٹ کیا چلیں ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالی خیر کرے لیکن اب جو حرکات یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے پیسوں کی طلب کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہ اسلام آباد کی لڑکی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اس بھی چاری سے پندرہ ہزار روپیہ یہ وہ بات ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی کے تقدس کو پامال کر دیا ان کا اصل چہرہ اور اصل حقیقت اب سامنے آئی ہے جس کو آپ بھی بے نکاب کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ظاہر اور باطن میں فرقیا جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو ایک وادی دیتا ہوں تو سونے کی اگر ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کو میں سونے کی وادی بھی دے دوں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایک خور ہندی ہے ہندہ یعنی اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان پانی پی کر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے اور زیادہ برکتوں سے نوازتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑے لکھے ہیں اگر پڑے لکھے ہوں تو اس طرح کی بات نہ ہوں ایک انپڑ اس کو بھی پتا ہے کہ جب درہت کو پھر لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ درہت بھی اور اس طرح انسان میں آجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازہ ہے لیکن وہ بات ان میں نہیں ہے یہ اپنے باغ میں جا کر یہی دیکھ لیں کس پڑے لکھے کہ یہ بات کرتے ہیں ذرا باغ میں دیکھیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ درہت کو پھر لگی تو وہ جھک جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے یہی ہے یہی میں نے یہی ہے کہ درہت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریس ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے آپ سے فائدہ لیا اور بعد میں آپ کو کٹ کوٹ کر دیا میں نے ان کے لئے ایک ویڈیو بنائی تھے جس میں میں نے ان سے پوچھا تھا علی ویر اور فیاس بھائی سے کہ آپ بتائیں کہ آپ جب ان لوگوں اس لڑکے کے گھر میں گئے ان کے ماں باپ کو ڈرائیا دمگایا کیا آپ نیک نیتی سے گئے تھے نہیں انہوں نے میری اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے یہ بد نیت لوگ ہیں یہ علی ویر اور فیاس بھائی اور ان کے خاندان کو مرنا جینا بلکل بھول چکا ہے کیونکہ یہ اپنے خال کے مال کے حقیقی کو بھول چکی ہیں اور لوگوں سے پیسے لینے کے چکر میں امیر بننے کے لیے رات دن یہ خواب دیکھ رہے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو پرموٹ نہیں کریں گے تو کیا اس کا رزق روک لیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور خدا تعالیٰ ہر ایک کو اس کے رزق سے پہاڑوں اور پتھروں میں بھی جو کیڑے ہیں ان کا رزق ان تک پنچاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دیتا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم اور بعض وقت وہ زیادہ رزق دے کر یہ آزماتا ہے اس لیے ہمیں اور بعض وقت وہ کم کر دیتا ہے یہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ازمہ رزق دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے ہمیں افسوس ہے کہ ان کی ویڈیو سے ہمیں کوئی نالیج کین نہیں ہوتا ہم اپنا ٹائم علی بھائی اور فیاس بھائی کو چاہیے کہ وہ نالیجیبل ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں میرا یہ ویڈیو سننے کے بعد میری اپنے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پوائنٹس آف ویو اور کمنٹ شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ